غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے یا غم اور تکلیف میں یہ غلط ہے طریقہ درست نہیں ہے اس میں اگر ان کو اپنا دادرس ہماری مشکل کو دور کرنے والا ہماری پریشانی کو دور کرنے والا بلا واسطہ انڈیپینڈنٹی اپنی ذات کی حیثیت سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں یہ ہمارے کام بنانے والا اس لیے ہم اس کو پکار رہے ہیں جب سے دعا کر رہے ہیں تو یہ سب شرک ہے اور ناجائز اور حرام ہے نیت درست ہے تب بھی کسی اور کو پکارنا مشکلات میں اور پریشانی کے موقع پر یہ مناسب نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نیت سے پکار رہا ہے سننے والے کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیوں کہہ رہا ہے تو آپ ایک شخص کو بدگمانی میں ڈالیں اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگرچہ اس پر شرک کا حکم نہ بھی لگایا جائے کیونکہ نیت درست ہے اب صرف اپنی محبت میں کسی کو پکارنا جیسے کبھی تکلیف میں ہو غم میں ہو کوئی مشکل میں آئے تو کہا ہے اببا جان کہاں رہے گا آپ تھے تو کتنی آسانی سے ہمارے کام بن جاتے تھے یا اللہ اب ہم کیا کرنا اللہ سے دعا کرنا ہے ساتھ ساتھ جائے وہ اببا کو بھی پکار لی اببا کا انتقال ہو گئے تھا اببا سے مدد مل جاتی تھی اب وہ نہیں ہے تو ایسی لیکن پتا ہے کہ اببا تو نہیں سن رہے انتقال ہو چکا ہوں لیکن ایسے ان کو یاد کر کے یہ شاہرانہ تخیل ہوتا ہے تو یہ خیالی تصور کر کے کہاں جیسے کرنا جائز ہے لیکن اس کے نتیجے میں کبھی کیا جاتا ہے غیر اللہ کے لیے تو اس میں بعض ایسی بزرگ شخصیات ہیں کہ ان کی طرف سے اگر ایسا کیا جائے تو خدشہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ دوسرے بہت سے مذاہب والے سیجنہ ابراہیم علیہ السلام کو مثلا جہدت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں مختصہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو عیسیٰ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں گویا خدا ہی سمجھتے ہیں درجہ میں تو اس حیثیت سے وہ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں ان سے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان سے اپنا تعلق بھی بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کا یہ طریقہ ہے کہ غم تکلیف پریشانی کے موقع پر یا کوئی ایسی چیز جو نہ پسندیدہ ہو گئی ہو نہ گوار گزری ہو اس وقت وہ جیزز کہتے ہیں جیز آج کل سرینگ میں شورٹ کر دیا اس کو انہوں نے اور جیزز کرائیس پورا کہتے ہیں ورنہ تو یہ سب کہنا ان کا غم میں گویا ان کو پکارنا ہوتا ہے کہ مدد کی جائے تو یہ ان کا ایک دینی سلسلہ جیسے ہمارے ہاں یا اللہ اللہ اکبر یا اللہ کو پکارنا جس طرح پایا جاتا ہے تو اسی لیے اس میں تشبہ ہے دوسری قوم سے دوسرے لوگوں سے اور حدیث میں کہ من تشبہ بیق قوم فہوا منہ جو جس قوم کی شبہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اس لیے یہ درست نہیں ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے اور اس میں خطرہ ہے کہ بدر تو ہی شرکیہ چیز نہ بن جائے خرابی اس میں نہ پیدا ہو جائے اگر نیت درست نہ ہو تو جبکہ دوسروں کا طریقہ ہے اور ان کی عبادت کا بھی ایک طریقہ ہے تو اس سے مماثر ہے تو بالکل کسی صورت درست نہیں ہے اس لیے کبھی بھی کسی بھی حالت میں یہ نہیں کہنا چاہیے جیزز کرائیسٹ یا جیز یا جیزز خالی یہ سب غلط ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں یہ باقیدہ نام جبتے ہیں مالہ جبتے ہیں ناموں کی بولایا جاتا ہے پکارا جاتا ہے جیسے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے تذبیحات کرتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں ان کے ہاں اپنا ایک طریقہ ہے ان کے طریقے کو اختیار کرنے سے بچنا چاہیے اور اپنی زبان کو آہستہ آہستہ عادت ڈالنی جائے گی ایسی چیزوں سے بچے ایسے غلط الفاظ ایسی باتیں کہنے سے بچے آپ کو دیکھ کے کوئی اور سمجھے گا کہ یہ تو مسلمان ہے پریکٹسنگ مسلمان ہے اور یہ اگر ایسی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نوم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ تو سمجھ کے کہہ رہے ہیں وہ انجانے میں کہہ رہا ہوگا وہ سمجھے گا اس کا مطلب ہے جیسے کوئی پکارا جا سکتا ہے ایسے بہت سے لوگوں کو یہاں یہ ہوتا ہے دھوکہ ہماری بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ شاید یہ ایسا کرتے ہیں لیکن ان کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں اس کی مشروعیت یہاں ہے بتانا پڑے گی تو لوگوں کو بدگمانی سے بھی بچانے کے لیے نسلوں کو بچانے کے لیے اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس میں شباہ ہو جیس میں آتا ہے کہ جو شباہ سے بچتا ہے اس نے اپنے آپ کو اپنے دین کو اپنی عزت کو اپنے تمام معاملات کو محفوظ کر لیا تو اس لیے ایسی چیزوں سے تو اور بچنا چاہیے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور جو لوگ کر رہے ہیں آس پاس جو چیز فیشن بن جائے جو کلچر بن جائے اس سے بچنا چاہیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تو کبھی نہیں پکارتے تو کیوں پکار رہے ہیں ان کو کس گنیات میں پکار رہے ہیں کیا کہہ کے عادت پڑھ گئی تو غراب عادت تو ان سے چھوڑنا چاہیے ایسی بیٹوں کے کیوں الفاظ بولتے ہیں بچنا چاہیے اس میں جواز نہیں دوننا چاہیے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہمیں تو نیت درست نہیں آپ یہ غلط ایکزامپل سیٹ کر رہے ہیں آپ یہاں رکھیں کہ اس کے بعد تو اسی طرح سے کوئی کیشن کو کلانے پکار رہے لگے تو کیا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تو ضرور مانتے ہیں اور بہت برگزیدہ نبی مانتے ہیں لیکن اس کے باب جو پکارتے نہیں ہے پکارتے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے اپنی حاجتوں کے لیے اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہے نا مدد اللہ ہی کرتے ہیں باقیوں کو اگر ہو بھی تو وہ عقیدے کے درجے میں کہ اللہ نے ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے کوئی کام بنا دیا وہ ایک الگ بات ہے وسیلہ الگ چیز ہے لیکن دعا تو اللہ ہی سے کی جاتی ہے اسی لیے بچنا چاہیے ایسی کاموں سے جس میں خطرہ ہو فتنے کا بات بمانین کا ہے اور این دا شیر کا بیمکان اسی کیا اسی بودی تیاد کامیتے ہیں لیے لیے بینے چاہیے لیے توفیدتا